جو جگڑا نہیں کرتا، بیس نہیں کرتا، زید نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہر ایک تاؤن کرتا ہے کامیاب وہ ہے کہ کسی پر اعتراض نہ کرے، اللہ کوئی شریعت کی حد ٹوٹتی ہو، تو اعتراض کرے ورنہ وہ دنیاوی معاملات میں یا اپنے نفسانی معاملات میں یا دیگر معاملات جو ہوتے ہیں دنیاوی امور کے اس میں بالکل اعتراض نہ کرے، تو وہ شخص جو ہے نا سب کی آنکھوں کا تارہ بن جائے گا ہاں اس سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا، اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس کی غیبت نہیں کی جائے گی یہ آئے گا تو اس سے کوئی بیزار نہیں ہوگا، یہ ایک مدنی پھول قبول کر رہے ہیں مجھے بھی اللہ نصیب کر دے، اعتراض کے ہماری عادت تو بہت ہوتی ہے خام آخام، مطلب ہم بالکے خال اتارتے ہیں اور کے اگلے کی بات پر تنقید کرتے ہیں تو جب شریعت نے حکم دیا، اس نے شریعت کے حد توڑی، اب تو کرنا ہے اس سے تنقید کرنی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کرنے کو اعتراض نہیں بولتے، کسی دنیا بھی کام میں بھی کسی کی اصلاح کی یہ اعتراض نہیں کلاتا اعتراض کا انداز منفی ہوتا ہے، یار تم نے ایسا کیوں کیا، تم کو کتنی بار سمجھایا، یار تم چھوڑو یار مانتے نہیں ہو اب یہ کیا، اس طرح کا ہمارے انداز گفتگو ہمارا سب کا ہے، جنرل ہی، جو بچے میں بچے ہوں گے اس وجہ سے مطلب یعنی کہ دلوں میں بغضو کینا وہ پیدا ہو رہا ہے پھر ہمارے عوضے یا ہمارے منصب کی وجہ سے اگلا ہمارے شر سے بچنے کے لیے اچھی طرح ملے گا، ہاتھ بھی چوم لے گا، سب کچھ کرے گا لیکن اس کے دل میں وہ محبت نہیں ہوگی، یہ ذمہ داروں کے لیے، سب کے لیے یہ ایک مدنی پھول بہت کام کا ہے یہ بپا آپ نے فرما رہے ہیں، یہ سبر والوں کا کام ہے کسی بات کو میں سنوں اور میرے ذہن میں اس پر اعتراض قائم ہو چکا، اب میں اعتراض کرنے سے رکھوں یہ مطلب یوسف جیے کہ یہ کام بس اللہ کی رحمت جس کو رکنے پر کام آج ہے آج ہے اللہ کی رحمت سے بہت مشکل کام ہے بپا یہ رکنا اور جہاں آپ نے اشارت فرمایا ہے بپا کہ جہاں پر اعتراض کرنے کی شرن اجازت ہو شریعت نے بپا وہاں بھی کیا مشورہ ہے آپ کا کہ اعتراض کرنے کا انداز وہ بھی قابل اعتراض تو نہیں نہ ہونا چاہیے مصبت انداز ہو، ہمارے یہ منفی انداز ہے، جاریخانہ انداز ہوتا ہے، حکیمانہ انداز نہیں ہوتا، مشورانہ انداز بھی نہیں ہوتا جاریانہ، تحکومانہ، یہ ہمارا انداز ہی ہوتا ہے اگر یہ بات ختم ہو جائے نا ہم میسے اور ہم بیٹھیں چپریں سنیں اچھی میٹھی کام کی بات کریں اور چلے جائیں ہم سے کون محبت نہیں کرے گا ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے بنیادی مدنی پھول یہ ہے زبان قبو میں رہے زبان قبو میں رہ جائے گی ہماری اور ہم خاموش رہنے کے عادی بن جائیں گے تو خاموش رہنے میں ہی آفیتیں اور خاموشی کہتے کس کو ہیں وہ خاموش رہنا کیا ہے؟ کون سی خاموشی اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے؟ یہ سب دعوت اسلامی ہم کو سیکھا رہی ہے اب الحمدللہ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ سب سیکھنا نصیب ہو جائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل